اسلام علیکم لیزی اپلوڈر ہے کیسے ہیں آپ لوگ میں نے پچھلے دنوں اپنے انکلانٹی کا ویزا اپلائی کیا تھا اس سے پہلے دو تین دفعہ اپنی امی کا ویزا اپلائی کیا میں اپنے انکلانٹی کا ویزا تین دفعہ اپنے ہی اپنے دوپنوں کے بیٹی نے شکل مطانعا کیا ، کیا کہ ہم سے ہوگی کیونہ کیا بھی کرتا ہے ایجا اپنی اپنے 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 دیکھا کر رہے ہیں میں نے شکل یک کیا ویڈیو کیا ویڈیو لگ جائے گا انشاءاللہ آم ان مائی کیس ویڈن 3 اور 4 ڈیز ہمیں ویزا میا تھا تو بہت اچھا ہوا تھا آم تو بیسیلی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آسٹریلیا میں بیٹھ کے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آسٹریلیا سے اپلائی کریں پاکستان سے اپلائی کریں ڈازنٹ نیلی میٹن لیکن آسٹریلیا سے ویب سائٹ کے تو کریں گے آپ اس کو کوشن پوچھ سکتے ہیں پاکستان میں آفیس میں جائیں گے فون ملا نہیں ملا سردرد اور پھر یہاں پہ اگر آپ کو کوئی چیز امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے پوچھنا ہے تو آپ کو الیٹ آ جائے گا ایمیل اور سمٹائمز دے ایس ایم ایس تو آپ لاغ ان کریں لاغ ان کرتے جائیں اس میں لکھا جاتا ہے کس سٹپ پہ وہ رکا ہوئے اور پیج اتنی فی لکھی گیا جیسے فی مل سپانسر 600 150 باکس تو وہ اتھ نہیں تو آپ دیں اور آپ کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گی تو ای پریفر کہ وہ یہاں سے کریں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو کوئی ایکسٹرا تو نہیں کرنی بڑتی بلکل نہیں آپ کو بانڈ تو نہیں بھرنا پڑتا مجھے کبھی بھی بانڈ نہیں بھرنا پڑا اس لانگ از ڈاکیمنٹس آرائی اور آپ یہ پروو کر سکیں کہ جو آ رہے ہیں وہ واپس بھی جائیں گے تو بانڈ کی ضرورت نہیں ہے مجھے آج تک کبھی نہیں پچھا پچھلے میری امی دو تین دفعہ آ چکی ہیں اب میری انکل انٹی آئے ہیں تو کبھی بھی بانڈ میں نے نہیں بھرنا صرف فیز جو لکھی ہوتی ہیں وہ بھر ہی ہیں پاکستان میں میڈیکل ہے اور وہ بائیو میٹرکس ہے چلی میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے کچھ چیزیاں کٹھیک ہی تھی جو کہ ضرورت تین چیزوں کی ہے لیٹ می شیئر یو می سکرین جی تو سب سے پہلے تو آپ اپنے ڈاکیمنٹس آرے اکٹھے کریں تو ایسے فولڈر بنا لیں اور اس کے اندر جتنے بھی اپلیکنٹس ہیں اس کے نام کے فولڈر بنائیں اور سب چیزیں اس میں اکٹھی کرنی شروع ہو جائیں اور میں تو یہ پریفر کرتا ہوں کہ وہ نہ صرف لوکل ہوں بلکہ آپ کی کوئی کلاود سٹوریج بھی ہے سچ از آئی کلاود ہے ڈروپ باکس ہے باکس ہے کسی بھی قسم کی کلاود سٹوریج ہے اس میں بھی وہ رکھ سکیں تو خیر میں نے ان کے لیے یہ فولڈر بنایا تھا باقی تو جو آپ کو پتا ہے کہ پاسپورٹ آئی ڈی کارز وہ تو سب کے پاس ہوتی ہیں اس کی میں نے پکچرز نہیں لیں لیکن باقی میں نے یہ اکٹھی کی ہیں ایس مچ ایس آئی کوٹ پھر میں نے ایک لیسٹ بنائی ہے آم دکھات کام ہم نے یہاں پہ ہے if you can read it تو بیسیکلی جو اپلیکنٹ ہے ایک یا ایک سے زیادہ فور ایچ ون آپ کو پاکستانی پاسپورٹ چاہیے جو کرنٹ ہے جو پہ ایکسپائیڈ نہیں ہے اس کا مین پیج جہاں پہ تصویر لگی ہوتی ہے اور باقی بائیو ڈیٹ ہوتا ہے لاسٹ پیج اور فیو آف ادھر پیجز جس میں کوئی سٹیمپ لگی ہوئی ہے اگر نہیں لگی تو ایک آدھ خالی پیجز کی بھی لگا دیں جسٹو شو کہ بھئی سٹیمپس نہیں لگی ہوئی ہیں اگر لگی ہوئی ہیں تو وہ آپ کر لیں اس کا کیا انہیں فائدہ ہوتا ہے اگر اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر سٹیمپس ہی لگی میں ہوتا ہے کہ بھی پھرتے درتے رہے ہیں ایسا پہ مسئلہ نہیں ہے اگر نہیں بھی لگی ہوئی اٹس اوکے کہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں جیسے ان کے کیس میں انہوں نے بہت بہت عرصہ پہلے انکل تو انہیں کافی ٹریول کیا ہوئے آنٹی نے صرف سعودی ارابیہ حج عمرہ اس طرح کیا ہوئا تھا تو لیکن نئے پاسپورٹس پہ ان کے کافی بلینک پیجز تھے پاکستانی پریویس پاسپورٹ پیجز آلسو ایون ایکسپائیڈ ہیں اٹلیسٹ لاسٹ ون کہ جو ایکسپائیڈ ہوا تھا تھا کہ اس میں کوئی لکھا ہوتا ہے کہ کروس لگا ہوتا ہے لیکن یا ایکسپائیڈ لکھا ہوتا ہے لیکن وہ آپ لگا گئے ساتھ پاکستان کا سین ای ای سی کارڈ جو کہ آئی دی کارڈ ہے پاکستانی نادرہ کا فیملی ٹری جو کہ شو کرے آپ کی سپانسر فیملی جو کہ آسٹریلین پی آر یا سی ڈیزن ہے پاکستانی ایفی ڈیوٹ مینیمم انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کتنے کا بنا میں نے کہا مینیمم سے مینیمم تو انہوں نے کہا جی سو روپے کا بناتا ہے میں نے کہا بنا رہے ہیں سو روپے تو اس کے ورڈنگ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایفی ڈیوٹ یہ پاکستان سے بنوایا تھا جو آ رہے ہیں ان کا کووٹ سرٹیفیکیٹ ان کا پولیو سرٹیفیکیٹ ان کی کوئی بینک سٹیٹمنٹ نوٹ ان ڈیٹیلز اگر مل سکیں اگر ہاؤس وائف ہیں تو ان کے ہزبند کی اگر خود ہیں تو ان کی اپنی پاکستان میں زیادہ در لیڈیز اس طرح کام نہیں کرتی ہیں تو ان کے ہزبند کی ایفی ڈیوٹ ایفی ڈیوٹ ایفی ڈیوٹ ایفی ڈیوٹ ایفی ڈیوٹ تو ان کے سرٹیفیکیٹ بھی ہم نے نکلوا لیا تھے پھر کوئی ہاؤس ہے یا بزنس کی ڈیٹیل ہے بزنس کا لیٹر ہیڈ ہے یا بزنس چل رہا ہے ہاؤس اپنے نام پہ ہے صرف یہ شو کرنا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے نہیں آ سکتے کیونکہ جو لوگ آ کے اسائلم ڈالتے ہیں ان کے پاس اوہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے آسٹریلین گورنمنٹ دیکھنا چاہتی ہے کہ you have some assets there you have some family there you are looking forward to go back ان کے پاس ایف بی آر کی ریپورٹس بھی تھی جو کہ پاکستان کی ہے فیڈرل بیرو آف ریونیو تو یہ ڈاکیمنٹس تھے جو سپانسر ہے آسٹریلیا سے جو فیل کرے گا سارا کچھ اور سپانسر کرے گا اس کا آسٹریلین پاسپورٹ آسٹریلین ڈرائیوگ لائسنس پروف آف بیلنس آف مین بینک اکاؤنٹ یہ پروف آف بیلنس آپ کی ایپ سے بھی مل جاتا ہے اور اس میں ڈیٹیلز نہیں ہوتی ہیں صرف پروف ہوتا ہے کہ اس وقت اتنے پڑے ہو ہیں اکاؤنٹ میں اگر کام کر رہے ہیں تو ٹھیکس ریٹرن ٹیکس ریٹرن ٹیکس ریٹرن ٹیکس ریٹرن ٹیکس ریٹرن ہر بندے نہیں کیا ہوتا ہے بے شک بیزنس کر رہا ہے کام کر رہا ہے اس کا پی اے وائی جی ہو جائے کوئی بھی ٹیکس ریٹرن ڈیکلیریشن فارم ہے میں ہمیشہ پولیس سے کرواتا ہوں تاکہ پولیس کی مور شور لگی ہوتی میرے خیال سے ان مائی اون ورڈنگ پولیس نے ویریفائی کیا تھا تو ٹھیک ہی ہوگا ورسز کسی ڈینٹس نے کیا یا کسی کیمیست نے کیا ٹھیک ہیں وہ بھی سب لوگ لیکن جب پولیس کی مور لگی ہوگی انہیں ہوگا کہ بے چلو ٹھیک ہے مین فارم 1149 ہے وہ فیلڈ اور سائن آپ کا انویٹیشن لیٹر میڈیکیئر کارڈ اور ہزبنڈ اور وائف اور اس کا ڈرائیوئنگ لائسنس پاسپورٹ اور ڈرائیوئنگ لائسنس اگر میں نے اپلائی کیا تو میں نے وائف کا بھی لگا دیا تھا اگر وائف اپلائی کر رہے تو وہ میرا لگا دے گی اور این اوڈ ڈیٹیلز ہوسپیٹل جی پی یا کیڈ ریلیٹڈ یہ میرے خیال سے ہیلپ کرتا ہے آپ کے کاؤز کے لیے کیوں وہ آنا چاہتے ہیں کیوں ارجنسی ہے آپ کی وائف ایکسپیکٹنگ ہے اس کا کوئی ڈاکیمنٹ لگا دیں کوئی بچہ بیمار ہے جی پی لازٹ ٹائم گئے تھے کوئی ہوسپیٹل گئے تھے اس کا ڈاکیمنٹ لگا دیں کوئی سکول سے آیا ہوا ہے کہ جی بچہ بڑا تنگ کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ بھی لگا دیں کیس میں کہ جی میرے ماں باپ نے آنا ہے وہ ٹیک کیئر کریں گے ہم منٹلی سٹریسٹ ہیں تو اس میں اس کو ایز آئے گی اس طرح کی چیزیں تاکہ آپ کا کیس سٹرونگ ہو جائے تو یہ میرے اپنی اپنیان یہ میرے مشوری ہیں میں آپ کو تھوڑی چیزیں دکھاؤں گے چیمبر کا سرٹیفیکٹ ہاں اپنیٹل تو صاحب مکم بات ہے یہ شاید ہے یہ کیسے کہ نہیں نیتا ہے یہ پیوری اپسڈل تو ہم نے لے لیا اس میں سارا کچھ بلاوال پتا ہو گیا سارا کچھ بلاوالا لکھا ہوتا ہے کووڈ سرٹیفیکٹ ہے کچھ اس طرح کا ملتا ہے پاکستان سے جس میں کے آم کا نام پتہ پکچر بھی لگی ہوتی ہے کب کب کونسی کونسی ویکسینیشن کرائی ہے جب ہم نے اپلائی کیا تھا تب تو یہ ضروری تھا جیسے حالات چینج ہوتے رہے شاید یہ ضروری نہ رہے شاید اور ضروری ہو جائے تو لگانے میں توی حرز نہیں آم اس کے بعد یہ ہے ایف بی آر کا ریوینیو کا سیٹیفیکیٹ اکنالوجی منٹ سلپ اس میں آکے وہ ایسیٹس اور یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے یہ پاکستان سے یہ سارے انہوں نے بنائیتے آہیب نو آئیڈیا کہاں سے بنتے ہیں تو یہ پاکستان میں جو ہیں لوگ ان سے پوچھیں پھر یہ ایف بی آر کی کوئی آن لائن ویریفیکیشن انہوں نے کروایی تھی ٹیکس پیئر پرو فائل انکوائری اس میں ان کے متعلق سب کچھ لکھا ہوا تھا یہ آہ سور بے کی جو ایس ٹیمپ بنتی ہے آہ یہ بنوائی تھی آہ تو بیسی کے لیے اگر میں آپ کو دکھاؤں گا اس پر لکھا ہوتا ہے ہنڈر این ایفی ڈیویٹ نمبر فور اب یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جس میں سارے نوٹری پبلک کی موری شو نے سارے سب کچھ لکھی ہے تو بیسی کے لیے اس میں لکھوایا گیا تھا ڈیٹ ٹو ہوم اٹ میں کنسرن ٹیک ہے آم آئی نام ڈیٹ آف برت ان کا یہ ان کے جو آ رہے ہیں ہیں نا یہ ان کی ڈیٹیلز ہیں ان کا ڈیٹ آف برت ان کا پاسپورٹ ان کا سین سین ایسی نمبر الانگ ویڈ اگر اکیلے آ رہے ہیں تو صرف ان کا ہی ہوگا اگر وہ اپنی وائف یا ہزبند کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان کی بھی ڈیٹیل ان کے کے ایسی کے لیے میں تھا along with my wife ان کا name date of birth passport number cnice wish to visit our daughter's son-in-law and grandson in melbourne australia this year from جو بھی آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے we wish to stay there for جتنا بھی آپ نے ڈیوریشن لکھنا ہے one year لکھنے six months لکھنے جو بھی during this visit we will visit her newly built house جو بھی کچھ لکھ سکتے ہیں یہ آپ چینج کر سکتے ہیں کہ کوئی اولاد ہوئی اس کے بارے میں لکھ دیں کوئی گھر لیا ہے کوئی گاڑی لیا ہے کچھ بھی لکھ دیں and to explore victoria and tourist attractions کچھ نام لکھ لیں and surroundings this is our first visit to australia we will be staying at my daughter's house for this time frame and they will arrange for our transport and food though we will be doing a lot of shopping on our expense for us and our family here in pakistan we will be staying with my daughter name date of birth and son-in-law name date of birth or and resident of kirun ka address a jae ga thank you for your kind consideration attest to اس سارے کروالی ہیں اس کو اب تھوڑا بہت change کر لیں اپنے حساب سے کچھ یہ اور شہر میں state میں جا رہے ہیں اس اس حساب سے لکھ لیں لیکن basically دیکھیں simple to the point ڈکھاوا ہے ہم کیوں جا رہے ہیں کب واپس آ جائیں گے یہ بھی لکھ دیا کہ shopping بھی کریں گے واپس لے کے آئیں گے تو اس سے امید ہے کہ واپس آئیں گے shopping کر کے یہ ان کا کوئی polio certificate ہے اس طرح کا ہوتا ہے یہ بھی پاکستان سے منتا ہے یہ ہے document جو میں polis کے پاس گیا تھا یہ free page ہوتا ہے یا آپ انٹرنیٹ سے بھی download کر سکتے ہیں اس called vp form 755 statutory declaration یہ میں چونکہ وکٹوریا میں ہوں اس لئے وکٹوریا پولیس کا ہے باقی اور states کا اپنا ہوگا free of charge اگر آپ کے پاس نہ بھی ہو تو آپ ادھر جائیں تو وہ بھی آپ کو لیتے ہیں اس میں hand written ہوتا سارا کچھ اور اپنے نام اور sign نہیں کرنے تو ان کے سامنے کرنے ہوتے ہیں اور یہاں اپنے پولیس کے پاس لے کے جانا ہے اپنا passport اور id card لے کے جائیں جو یہ لکھا لکھ رہا ہے اور sign کر رہا ہے تاکہ وہ دیکھتے ہیں اور پھر وہ اپنی attest کر دیتے ہیں پھر میں نے اس کو scan کیا اور میں نے document لگا دیا تو basically اس میں لکھا ہوتا ہے i میرا نام off گھر کا ڈریس my parents so and so wish to visit me here in جو بھی آپ کی جگہ ہے the purpose of their visit is to visit me my family and friends from جو بھی time frame ہے i am currently working at اگر working کر رہے ہیں اور i am a house wife or my husband so and so جو بھی ہے changing کر لیں and my husband work at so and so i will be able to provide accommodation food and car with my parents here for the first time we intend to visit australia and tourist places my parents will be here for جو بھی time frame ہے before they return back to pakistan as they have business and family in pakistan thank you again to the point which makes sense وہ آ رہے ہیں اور گھومنا پھرنا ہے اور پھر واپس سلے جائیں گے یہ آپ نے ادھر جا کے sign وغیرہ کرنے اور then they will attest جو ہوں گے سارجنٹ یا جو بھی پولیس والے ہوں گے وہ اپنی مورش ہونے لگا دیں گے یہ ہے ویب سائٹ کے ثروں آپ نے basically under visitor section visitor visa 600 یہ ہے sponsored family tourist visa یہ کریں اور اس میں اس کے so and so آگے next next کرتے رہے ہیں ایک جگہ جہاں پہ آئے گا کتنے مہینے کا آپ انٹینٹ کرتے ہیں اس میں تین ہی آپشن ہوتے ہیں تین مہینے کا سکس مہینے کا وانیئر کا میرا یہ خیال ہے کہ ہمیشہ وانیئر ہی ڈالیں ان کی مرضی انہوں نے کتنے کا دینا ہے لیکن hopefully وانیئر کا دے دیتے ہیں اگر سارے یہ ڈاکیمنٹس پورے ہیں آم تو امیگریشن کی سائٹ بیسکلی یہ ہے آپ سرچ آن لائن بھی کر سکتے ہیں آن لائن ڈاکیمی ڈاکوو ڈاکی ایو اس پہ جائیں گے تو لوگ ان خود ہی یہ چینج جائے گا ایش ٹی ٹی پی ایس ہے تو ادھر جا کے اکاؤنٹ بنائے اگر پہلے بنا ہوا ہے ایک نئی اپلیکیشن ہر انڈیویجول کی اپنی اپلیکیشن ہوگی اگر دو لوگ آ رہے ہیں ماں باپ اور الحمدللہ ان مائی کیس آلویج ویڈن 3-4 ڈیز ہفتے سے زیادہ نہیں ہوا فوراں ہی ویزے آ جاتا ہے نو ایشوز اٹ آر بلکہ ہم نے یہ بھی کرتے ہیں انسٹیڈ کہ وہ بائیو میٹرکس اور جو میڈیکل کی اپوائنٹ پرنٹس لیں ہم یہاں سے آن لائن ان کی اپوائنٹ پرنٹس لیتے ہیں پیسے وہ جمع کراتے ہیں لیکن ہم سارا فیل کر کے دیتے ہیں میڈیکل میں یہ ہے کہ اپنا آنس چیزیں لکھیں لیکن کامپلیکیٹر میں لکھیں جیسے اگر کسی کے ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہے تو اسے لکھ دیں آپ بلڈ پریشر ہے میڈیسن سب کچھ لے کے جائیں کیونکہ پاکستان میں ڈاکٹرز تو پاکستانی ہونے سب کچھ پتا لگ جائے گا اس میں جھوٹ مات بولیں سیدھی چیزیں لکھ دیں کوئی فرق نہیں بڑھتا اسی چیزوں سے کہ یہ ہے انسان تو انسان ہے اگر بیمار ہے تو کیا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے انچورنس بھی آپ کو لینی پڑتی ہے آپ لے لیں اگر آپ نے اس وقت نہیں لی تو آپ اس وقت بتا دیں کہ میں نے نہیں لی لیکن جب وہ آ جائیں گے تو میں لے لوں گا اس کے علاوہ اور کیا ہے اس کے علاوہ میں نے آسفیلیا میں تو ایمبولنس کی ممیمبرشپ لی بھی ہے اور میڈیکل جب کرانے جائیں گے انہیں سی جسی بات بتائیں یہ میڈیکیشن ہے یہ ہے کیونکہ اگر آپ اس میں جھوٹ بولیں گے تو وہ آپ کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے تو صدی بات بتائیں کیونکہ جیسے اگر فور ایگزمپل آپ کو آپ کا آپ کا آپریشن ہوا ہے اور آپ نے لکھا نہیں تو وہ ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو یاد ہی نہیں آپ کا آپریشن ہوا ہے ٹھیک ہے آپ لکھ دیں آپریشن ہوا ہے اس میں کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ڈرنے کی لوگ بہت ڈرتے ہیں اس میں چیزوں میں لکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ سیدھی چیزیں لے کے جائیں لیکن جب ڈاکٹر کو ملنے جائیں سب کچھ اپنے لے جائیں دوائیاں پرسکرپشنز ان کو بتائیں کہ یہ ہے لیکن میں ٹھیک ہوں دیکھیں you can see me لیکن اللہ بہتر کرے تو یہ جی ہے سمال انٹرو اور یہ چیزیں تھیں تو اس پہ اگر آپ عمل کریں گے تو ہوپفلی انشاءاللہ آپ کا بھی لگ جائے گا without any issues anyways in the comment section نام مجھ سے اور بھی سوال جو آپ پوچھ سکتے ہیں i am happy to answer you my channel name is lazy uploader facebook پہ بھی ہے اور youtube پہ بھی ہے i hope you subscribe and like اللہ نگے بان